بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے آجیم بگوان ان کا سوال ہے ان کے نام کے معنی بتا دیجئے ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے اہانا اہانا اس لفظ کو اگر عربی زبان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اہانا یوہینو اہانتن اس کے معنی آتے ہیں ذلت کے اور رسوائی کے حقیر زلیل رسوہ اہانا نام رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی نام رکھنے کے اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے اس کے بڑائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طرح سے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے انایا اور اس کے ساتھ ایک پوچھا ہے انایا یہ جو لفظ ہے انایا اور انایا دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں انایا کے بھی اور انایا کے بھی انایا اور انایا اس کے معنی آتے ہیں توجہ کے کرم کے مہربانی کے لطف کے تو انایا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بچی کا اور انایا نام بھی رکھ سکتے ہیں دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں دونوں نام معنی کے اعتبار سے درست ہے ایک نام اس میں پوچھا ہے آپ نے افریش افریش دراصل یہ لفظ فرش سے ہے اگر فرش سے اس کو مانتے ہیں تو فرش کے ماناتے ہیں بچھانے کے اور فرش کے تو افریش کے مانا آئیں گے فرش والا یا بچھانے والا تو افریش نام بھی رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن مانا کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اچھے نام رکھیں ایک نام اس میں پوچھا ہے انائش انائش جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ نہیں مل سکا ہے اس لئے یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بلائے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے مانا والا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک نام اس میں پوچھا ہے آپ نے ناہید ناہید یہ ایک سیارے کا اور ایک ستارے کا نام ہے جو تیسرے آسمان پر چمکتا ہے اس لئے ناہید نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس کے مانا میں کوئی خرابی نہیں ہے ناہید نام معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام دروست ہے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے بجائے کوئی اچھے مانے والا نام رکھیں یا اسی طریقے جو نیک خاتین گزری ہیں صحابیات کے ازوار متحرات رضی اللہ عنہ اجمائین کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے فقط واللہ اعلم بہتر ہے